جی اس وقت ہم موجود ہیں اس لندن کی معروف قانوندان اتیاب بانو کے ساتھ یہ ڈپلوک سولیسٹرز کی پرنسپل سولیسٹر بھی ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے پوسٹ بریکسٹ کے اوپر کے کس طرح سے کومن ویلت کے جو شہری ہیں جو ممالک ہیں وہ پوسٹ بریکسٹ کے بعد برطانی آ کر تعلیم کاروبار یا معیشت میں ان کا ہاتھ بٹھا سکیں گے آئیے بات کرتے ہیں اتیاب بانو سے جی اتیاب بتائیے گا کہ کس طرح سے جو بریکسٹ کی ڈیل ہے اس کے بعد کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو ایشن ممالک ہیں جن میں خاص کر جو کومن ویلت کے جو بڑے ملک ہیں جن میں پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے ان کے شہری جو ہیں وہ برطانی آئے ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کریں یہاں پر سکونت حاصل کریں یہاں پر معیشت میں ہاتھ بٹھائیں یا کاروبار میں حصہ لیں تینکیو جی سب سے پہلے یہ کہ واقعی جو ڈے بڈے سیچویشن ہے امیگریشن کی یوکے لاؤ کے حوالے سے کافی ٹاف ہو چکی ہے اسپیشلی سٹورنٹس کے لیے پہلے یہاں پر بہت سارے انٹرنیشن سٹورنٹس آتے تھے اور ایکانومین کی بہت ڈیپینڈ کرتی تھی اس کے اوپر لیکن جب سے انہوں نے بریکسٹ کا یہ کیا ہے انٹرنیشن سٹورنٹس نہیں آرہے کیونکہ انٹرنیشن سٹورنٹس آ جاتے ہیں یہاں سے ڈگری کر لیتے ہیں تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے پی ایس ڈبلیو کی سکیمز باقی جتنی بھی سکیمز ہی جو ان کو یہاں پر سیٹل کرنے میں ہیلپ کرتی تھی ساری بند ہو چکی ہوئی ہیں شادی نہیں وہ کر سکتے شادی پہ اگر کریں گے تو اس کے یہ ایزی ہوگا کیونکہ ان کو پھر بھی بندے تو چاہیے ہوں گے سکیل ورکر چاہیے ہوں گے جیسے انہوں نے بھی ڈاکٹرز اور نرسیس کے لیے ویزا سکیٹرز گری سٹارٹ کی ہیں کہ ایز مچ ایز آ سکتی ہیں اس طرح ہوفیلی دوسرے بھی جو دوسرے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ آ سکیں گے اور کوئی نہ کوئی انہوں نے ورک کے حوالے سے ان کے لیے ایزی اور سکیلز کے لیے مور اپرچونٹیز مل سکیں گے جی ناسین آپ نے گفتگو جانی جو پرنسپر سویسر تھی ڈپ لوگ سویسر کی اتیابانو ان کا یہی کہنا تھا کہ برطانیہ میں جو ماہرین جو پیشاور ماہرین ہیں جن میں ڈاکٹرز نرسیز انجینئرز ہیں ان کے لیے ہمیشہ سے دروازے کھلے ہیں اور برطانوی گورنمنٹ ان کو ہمیشہ سے خوش آمدید کہتی ہے